اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے اچھا وقت پڑا ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں اسلام علیکم آج بہت دکھی دل کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو بچوں کو بوروں کو برما کے اندر کاٹا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے یہ دیکھ کے دل خون کی آسور ہوتا ہے کس طریقے سے مسلمانوں پہ دلوں ستم ڈھائے جا رہے ہیں کس طرح عوضوں کی جدن لٹی جا رہی ہیں آج بھی برما کے اندر میں کہتی ہیں کہ کوئی ہے محمد بن قاسم جو ہماری مسلمانوں کی مدد کو آئے آج بھی وہ محمد بن قاسم کو برما کے اندر پکاٹ رہی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ چوتیس اسلامی ملکوں کا اتھار کہاں گیا وہ چوتیس اسلامی ملکوں کا اتھار کہاں دھنیا پی کے سو گیا جو برما میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیلئے نہیں جا سکتا وہ کہاں گیا وہ چوتیس ملکوں کا اتھار اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ محمد بتیواری اندیاں کہاں چلی گئیں جو کندیل بھلوج کے قتل پر شور مچاتی تھی وہ اندیاں چاہاں کہاں چلی گئیں ہیں ان کو یہ شہید ہوتے مسلمان ان کو یہ کٹی ہوئی لاشیں برما میں دکھائی نہیں دیتی کہاں چلی گئیں وہ اندیاں اور کہاں چلا گیا وہ درجالی میڈیا جویاں علی کے کپڑے بھی دکھاتا ہے بھاگتی سونگ کو پڑا چلا کے پیش کرتا ہے بریکنگ نیوٹ پہ پیش کرتا ہے وہ میڈیا کہاں چلا گیا ہے آج ان کو برما میں شہید ہوتے ہوئے مسلمان دکھائی نہیں دیتے آج برما میں کٹتے ہوئے بچے ان کو دکھائی نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا وہ درجالی میڈیا میڈیا کو بھی اپنا قردار ادا کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ جس کا کامی ملکوں کے اندر امن لے کے آنا ہے وہ ہیومن رائٹس کی تنجیمیں وہ کہاں چلی گئیں کہ اگر ایک غیر مسلم کے ساتھ نہیں صافی ہو تو اسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں تیس اجار مسلمان اب تک برما کے اندر شہید ہو چکے ہیں لاکو مسلمان بے گھر ہو گئے آپ کہاں چلے گئے کہاں انسانی حقوق کی تنجیمیں چلی گئیں کہاں اقوام متحدہ مر گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ مسلمان یہ بے گھر کچھتے ہوئے مسلمان دکھائی نہیں دیتے اور میں بنگلہ دیش کی وجیر آجم سر روام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی سردے بند کر لیں آپ ان کو پناہ نہیں دے سکتے وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں آپ اپنی سردے نہیں کول سکتے تھے لیکن بھارت کے کہنے پہ موتی کے کہنے پہ آپ نے اپنی سردے بند کر لیں شرم آنی چاہیے آپ کو بھی بنگلہ دیش کی وجیر آجم کو بھی شرم آنی چاہیے اور میرے مسلمان بھائیوں میرے مسلمان بھائیوں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے جسم کی طرح کہا تھا کہ ایک اس سے ویڈر دو سب حصوں میں ہوتا ہے آج ہم اعداد کیوں نہیں ہو رہا آج ہم آپس میں دیو بندی وہاں پیشی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اُدھر ہمارے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے خون کی ندیاں پائی جا رہی ہیں آج آپ ایک کیوں نہیں ہوتے علام اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مر جا بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو ارے مسلمانوں جب آپ کا اللہ ایک ہے آپ کا کعبہ ایک ہے آپ کی کتاب ایک ہے آپ کا نبی ایک ہے آپ کا دین ایک ہے تو آپ کیوں مختلف ہو ایک جسم کی طرح ہو جاؤ اور جاؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں مسلمانوں کی مدد کے لیے برما میں جائیں جہاد آپ لوگوں کے پر فرج ہو چکا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے آپ کے اوپر فرج ہو چکا ہے اور میں اپیل کرتا ہوں نواز شریف سے عمران خان سے سراج الہک سے مولانا فجلو ڈہیمان سے اور تمام دینی جماعتوں سے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی لیے آپ آواز کو اٹھائیں مسلمانوں کی لیے آواز کو اٹھاؤ اگر آپ آج خاموش رہے تو کل کو برما کے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا اور ہماری گردنیں ہوں گی آج آپ کا آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف بھی آپ کا بھرپور آواز اٹھانی چاہیے بیس کروڑ مسلمان پاکستان میں بستے ہیں عالم اسلام کا کلہ پاکستان ہے ان کو مدد کرنی چاہیے برما کے مسلمانوں کی اور میں سلام پیش کرتا ہوں رجب طیب ادوان ترکی کے صدر کو جو برما کے مسلمانوں کی مدد کو بھی پہنچا ہے اور اس نے بغلا دیش کو بھی بولا ہے کہ آپ مسلمانوں کو پناہ دو سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے اس مردے کلندر کو اس مردے مجاہید کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ سارے اسلامی ممالی کے ایک ہو جائیں اور اپنے برما کے مسلمانوں کی مدد کریں راج مولی کی طرح ان کو کاٹا جاتا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو نہیں دیکھی جاتی میرے ایکاؤنٹ پر یہ ساری ویڈیو موجود ہے شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور کمیٹس بھی کریں اور خدا کے لیے اپنے برما کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں اپنے علم اکرام سے بھی کہیں کہ مسجدوں میں برما کے مسلمانوں کے لیے نوائے کے بعد دعا منگوائیں جمعے کی نوائے کے بعد مسلمانوں کے لیے دعا منگوائیں یہ ہمارا دینی فریجہ ہے اور برما کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں